اللہ علیہ وسلم اس وقت جتنے بھی کفار ناہنجار ہیں وہ یہ سوچتے ہیں ان کا خیال یہ ہے قرآن کی ہم بے عدبیہ کریں گے صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبیہ کر کے ہم ان کے دلوں سے محبت ہے مصطفیٰ محبت ہے قرآن کو نکال لیں گے لیکن ساری دنیا کے مسلمانہ علیہ وسلم ان کفار ناہنجار کو بتا دینا چاہتے ہیں یہ بدلانا چاہتے ہیں کفار ناہنجار تول تو کیا کیا کہ ہماری سارے سلیم کے اکٹھی ہو جائے گی بھی مسلمانہ علیہ وسلم نے عالم کے دل کے اندر تیدا ہونے والی قرآن کی عرب سے جو محبت ہے قرآن اور محبت ہے صاحبِ قرآن ہے قرآن کی عصت کی قسم ہے سرہ برادوں کو تم اس کو کم نہیں کر سکے اور مسلمانہ علیہ وسلم کی اس مستاخی پر جو قرآن کی کی یہ اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ والعزیز ہم یہ نہیں کہ قرآن کو چھوڑ دیں گے ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ سار سال قرآن پر ہی دیکھا مسلمان ان کا بائیکارٹ ان کی بسنوات کے ذریعے بھی کریں بسنوات کو بائیکارٹ کریں اور اس ذریعے سے بھی کریں کہ سارے مسلمان انشاءاللہ روز آنا جو پہلے تلاوت نہیں تھا بھی کرتا وہ اب تلاوت قرآن روز بھی آگے رہے گا تو قرآن کی تلاوت کرنے والے کو دیکھنے کا سواب اللہ تعالیٰ آتا ہے دیکھ کر پڑھنے کا سواب آتا ہے اس سے محبت کرنے کا پیار کرنے کا سواب آتا ہے اس کا نور اس کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے نظر تیز ہو جاتی ہے حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ کریم اس قرآن کو یہ شان دیکھتا ہے اور عطا فرمائی ہے کہ کل بلوز محشر یہ قرآن اپنے کارئین کی شفاعت کروائے گا محشر کے عطا لگے اور اس قرآن کی وجہ سے وہ بخشے جائیں گے اللہ آپ سب کمر کی توفیق عطا فرمائیں سارے حضرات یہ نیت کریں انشاءاللہ قرآن اور سائل قرآن کی تعظیم اور محبت ہم نے اور دلوں میں بڑھانی ہے اور انشاءاللہ ہم نے حضور پاکر صلی اللہ علیہ وسلم سے رفعہ عید کرنا ہے اور کبھی بھی اگر کوئی مستاخی کر لیتا ہے تو اس کی مستاخیوں کو میں سوشل ویڈیا استعمال کرنے والے حضرات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جذبے میں آکر اس ویڈیو کو شیئر نہ کیا کریں وہ جس مقصد کیلئے آپ بغیر ویڈیو کے فقط کلک کر بھی ان کا بائیکارڈ کرسکیں مصنوعات کا بائیکارڈ کر کے بھی کرسکیں ایسے ہی تو ان کی ویڈیو پیش کرنا کہ یہ دیکھو جنابوں نے قرآن جلایا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بیدگوں سے نجات عطا فرمائیں ہم سب قرآن